اس کا دوستو میت سیریل کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے واقعے میں دوستو گھڑا دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس سگون کی بجے سے اب دو فائنلی الگ الگ ہونے جا رہے ہیں جی ہاں کیونکہ منمیت پہلوان اور میت ہڈا دونوں ہی الگ اسی لئے ہو رہے ہیں تاکہ کسی بھی طریقہ سے حق نہیں مننا چاہیے کیونکہ میت ہڈا کماننا یہ ہے کہ جو سگون کا حق ہے وہ سگون کو مل کر رہنے چاہیے اب بات کی جائیں اس سمیے کی تو سب سے زیادہ دکھ اس سمیے منمیت پہلوان کو ہو رہا ہے میت ہڈا کے الگ ہونے میں حالانکہ دوستو بات ڈیورس تک پہنچ چکی ہے کیونکہ اس سمیے بول دیا ہے میت ہڈا نے میت ہڈا نے بول دیا ہے کہ میں ڈیورس دے رہی ہوں منمیت تمہیں اور جو تم نے میرے فادر سے بادہ کیا تھا اس باتے کو آج میں تم سے توڑتی ہوں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میت ہڈا کبھی نہیں چاہتی کہ دو پیار کرنے والے کبھی الگ ہو لیکن ہوئی بات کی جائیں منمیت پہلوان کی تو منمیت پہلوان اب کسی بھی طریقہ سے پیار نہیں کرتا ہے اور واقعی دوستو منمیت پہلوان ایک الگ ہی وے میں چل رہا ہے منمیت پہلوان کا ماننا یہ ہے کہ اب جب ہم دونوں کے بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں تو اب کیا ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقہ سے منمیت اپنی موم یعنی یسودہ سے بولتا ہوں نظر آئے گا کہ میں آج کے سمیے پہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ محبت کسی اور چاہ نہیں بلکہ خود میتھ ہڈا ہی ہے جہاں کیونکہ وہ میتھ ہڈا کا نام لیتا ہی نظر آنے والا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میتھ ہڈا اس سمیے کتنی زیادہ پاورفل پرسنلٹی رہی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہستے ہستے بھی درد سہین کر لیتی ہیں اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ درد سہین کرنا وہ واقعی میں دوستو کتنا زیادہ گھا تک کتنا زیادہ الگ طریقہ سے ہوتا ہوا نظر ڈالہ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی ایک بار پھر سے خود ایک بہت بڑا جھٹکہ دیکھنے کو ملے گا سب ان کو بھی ساتھ دوستو میرے نام ہے روحیت ناغر میرے یوٹیوب چنل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جروع بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو